جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رزوان سیال سٹوڈیو آفیشل آج جیسا کہ آپ نے تھامنل پہ دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ویوز کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ تھامنل کی بات ہم کریں تو تھامنل ایسا جو ہے ویوز میں اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ باڈی میں سر اگر آپ نے ویوز بڑھانے ہیں تو آپ کو پروفیشنل تھامنل بنانا پڑے گا آپ ایسا اٹریکٹک تھامنل بنائیں جس سے لوگ اس پر مطلب کلک کرنے پر مجبور ہو جائیں چاہے آپ کی ویڈیو کسی بھی طرح کی ہو لیکن آپ کا تھامنل آپ کے لیے ویوز لائے گا اور بہت زبردست ویوز لائے گا تو آج ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ پروفیشنل ہم اس کو کس طرح سے وہ لے سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم بنا سکتے ہیں ہم اس میں آج پروفیشنل طریقے سے اس کو جو ہے سیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے تو ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہیں تو چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رکیس جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت اچھی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہوں گا انشاءاللہ اور بلکل سچائی کے ساتھ جو مجھے آئے گا وہی آپ کو بھی سمجھاؤں گا میں بھی کر رہا ہوں آپ لوگ بھی کریں اور اس سے پائدہ اٹھائیں میرے پاس اس وقت جو ہے جس پر آج میں تھامنل پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل سے تھامنل ڈیفینیٹلی بن جاتا ہے لیکن جو پروفیشنل آج آپ دیکھیں گے وہ آپ کو اس پہ کمپیوٹر یا لیپٹاوپ پر بنانا پڑے گا اس کے لیے میں آپ کو جو ریکمینڈ ساوٹویر کر رہا ہوں وہ ہے کورل ڈرا کا میرے پاس اس وقت کورل ڈرا جو مجود ہے اور اس کا فری ویجن میں یوز کر رہا ہوں آپ بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ فائل جو میں نے اس تھامنل میں یوز کرنی ہے وہ یہاں اوریڈی میں نے لکھ رکھی ہیں جیسے کہ میں ان پیج اوپن کرتا ہوں تو یہاں میں نے یہ لکھ رکھا ہے اگر ویوز چاہیے تو بنانا تو پڑے گا تو اس طرح پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنی فائلز کو جو ہے ان پیج میں ٹائپ کر لینا ہے تاکہ ہم اپنے تھامنل پہ اردو کس طرح لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کریں گے ٹھیک ہے کوروڈرہ کو کوروڈرہ کو جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو اس طرح کی وینڈو ہمارے سامنے ہوگی جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا اگلا نیکسٹ پروسیجر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے اچھا اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا کوروڈرہ میرے پاس جو ہے ایکس ہے آپ کوئی سا بھی وزنگ یوز کرتے ہیں آپ اس میں اس کو چلا سکتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں جی ہم فائل کی طرف ہم یہاں کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تھامنل تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے لیکن ہم جاتے ہیں فائل پر اور یہاں ہم کرتے ہیں نیو پروجیکٹ اور نیو پروجیکٹ میں اوریڈی میں نے یہاں تھامنل کے لیے بارہ سو اسی پکسل اور سات سو بیس پکسل میں ہمارا تھامنل ہوتا ہے تو اس کو میں نے اوریڈی یہاں سیٹ کر رکھا ہے یہاں آپ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں سے پہلے آپ کا ڈیفالٹ سیٹ ہوگا آپ نے یہاں بارہ سو اسی اور سات سو بیس سیٹ کر لینا ہے کلر آپ نے آر جی بھی رکھنے ہیں بہت زبردست اسی پر ہم کام کریں گے اور اس کو ہم کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جائے گا اب یہ بہت بڑا انٹرفیس ہمارے سامنے ہے اس کو ہم زوم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں یہاں یہ ہمارا اس تھمنیل کا سائز ہو گیا آپ کو اس کو زوم کر کے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ کریں گے کام پروفیشن طریقے سے اب اس کو سب سے پہلے میں جو آپ کو ریکیمنٹ کر رہا ہوں وہ یہ ٹول ہیں اس کے مختلف ٹولز ہیں لیکن میں ان ٹولز کی طرح نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا مقصد آپ کو کورل ڈرا سکھانا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو صرف تھمنیل بنانا ہے تو تھمنیل میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں بس صرف ہم اتنا ہی کام سکھیں گے سب سے پہلے ریکٹینگل ٹولز ٹھیک ہے ایف سکس اس کی کمانڈ ہے آپ ڈریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جیسے ہی سیلیکٹ کریں گے اور یہاں آ کر اس کو آپ نے ایک خانہ سے ایسے بنا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ جو ہے موو ٹول کو سیلیکٹ کر لیں گے اور ہم یہاں اوپر دیکھ لیں گے پکسل میں ہماری آرڈی فائل سیٹ ہے کیونکہ ہم نے وہاں پکسل آرڈی سیٹ کر رکھا تھا تو یہاں بھی ہم اس کو بارہ اسی اور ساتھ میں ہم اس کے جو ہے سات سو بیس پکسل سات سو بیس پکسل اب ہم اس کو کریں گے انٹر اور یہ ہمارا جو نیچے یہ ایک فائل تھی اس سے اوپر یہ ہمارا ایک اور فائل بن گئی ہے جس پر ہم ابھی کام کریں گے اس کی کلرنگ بغیرہ چینج کریں گے اس پر پروفیشنل ہم کس طرح اردو لکھیں گے چینجنگ کیسے کریں گے سارا اس پر ہوگا اوپر والے اب یہ تو دیفنیٹ ہے آپ اس کو کھینچ کر بھی اس کو اپنی جگہ پر لا سکتے ہیں ایسے برابر کر سکتے ہیں لیکن شورٹ کی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے صرف پی پریس کرنا ہے پی پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹک جو ہے یہاں سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو ایف تھری یا فور دبا کر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ زوم کر کے اس کو جہاں آپ رکھنا چاہتے نہ سکتے ہیں اب یہ اوپر والا حصہ سیلیکٹ ہے اور اس کا جو سب سے مین یہ جو لائننگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے ختم کر دینا ہے یہ اوپر آپ ٹول دیکھ رہے ہوں گے کلر کے اوپر یہ ایک ٹول ہے اور اس ٹول کو جیسے ہی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ اس کا جو لائننگ ہے وہ ساری ختم کر دے گی اب یہ ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب یہ سیلیکٹ ہے اس میں ہم کوئی سا بھی یہاں کلر یوز کر سکتے ہیں یہاں ہم ریڈ دینا چاہیں ریڈ دے دیں ییلو دینا چاہیں ییلو دے دیں اور اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی اس میں کلر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ریڈ ہے تو میں یہاں یہ ایک نیچے ٹول آپ کے سامنے ہوگا اس کو فیل ٹول کہتے ہیں اس کو آپ نے جیسے ہی سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو کھینچ کے یہاں تک لے آنا ہے مطلب اپنی مرضی سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے ہی اس کو سیلیکٹ کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس ٹول کو میں یہاں اس کی مدد سے یہاں لائن بنا دیتا ہوں یہاں تک اب دیکھیں اس نے یہاں وائٹ کر دیا ہے یہاں ریڈ کر دیا ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو چینجنگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہ کلر ساتھ کھڑے ہیں تو اب لائن لگ چکی ہے ہماری تو میں کہتا ہوں کہ یہاں بلیک شو ہو تو یہاں آپ نے کرسر آ کر چھوڑ دینا تو یہ اس طرح کی شیپ بنا دے گا مطلب آپ اس میں کچھ ڈیزائننگ ویر اگر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں ییلو کلر دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں اس کو اس طرح ییلو دے اس میں آپ اپنی مرضی سے چینجنگ کر سکتے ہیں اب مثال کے دور پر میں اس کو لے لیتا ہوں کہ یہ بس یہ ہی ہے آپ نے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے اپنی طریقے سے اس کو یہاں سے سیٹنگ کر لینا ہے جو آپ کو اچھا لگے فار اگزمپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی کلر چاہیے تو جیسے ہی ہم اس کو سلیٹ کریں گے کوئی سا بھی کلر دبائیں گے یہ ایک کلر میں تبدیل ہو جائے گا اب ایک کلر آگیا ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم اتنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں ہم جو ہے اس کو جو ہے کسی طریقے سے لے کر آئے کہ بنے بنایا تھامنل جو ہے وہ کہیں سے مل جائے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا بہت چینجنگ کرنی پڑے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہاں سے بیک گراؤنڈ کو لے لیتا ہوں پسند کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو آسانی کے لیے بتا رہا ہوں لیکن اس کی طرف جائیے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک آپ اس کی طرف بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بہت سارے آپ یہاں بیک گراؤنڈ رکھیں گے جیسے آپ نے بیک گراؤنڈ رکھے یہ سارے بیک گراؤنڈ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ ایمیج پہ آئیں یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی اچھا سا آپ بیک گراؤنڈ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو لگے کہ یہ میرے تھامنل کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار اگزمپل میں اسی کو اپن کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کے پکسل دیکھنے ہیں یہ پکسل بہت ہی ہلکے ہیں کم سے کم آپ کے پکسل جو ہے وہ بڑے سائز میں ہو مطلب کہ ایک ہزار سے اوپر اوپر پکسل ہو تو وہ بیسٹ ہے آپ ٹول پہ آئیے اور سائز پہ جائیے یہاں لارچ سائز کیجئے لارچ سائز کرنے کے بعد یہاں سے آپ بڑے سائز میں آپ لوگوں کے لیے جو ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اس کو اب میں نے لارچ میں کیا تو یہ دیکھیں چار ہزار سے لے کے بائیس سو پچاس تک کا یہ پچھر ہمارے پاس آگئی ہے یہ اچھی پچھر ہے تو ہم اس کو یہ سیف ایمیجز کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیف نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف اس کو کوپی بھی کر کے وہاں پیسٹ کر سکتے ہیں کوپی ایمیج کریں گے اپنے پوراڈرہ پہ آئیں گے یہاں آپ نے پیسٹ کرنا ہے تو ہماری پچھر یہاں اس وقت موجود ہے اس کو آپ نے اب اپنی مرضی سے سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہ پچھر بہت بڑی تھی اور ہمارا سائز بہت چوتا اس کو ہم نے اپنی مرضی سے جو ہے اجسٹ کرنا ہے کہ ہمارا جو سائز ہے اس میں یہ کسی طریقے سے اجسٹ ہو جائے یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیں اب یہ آگیا اب فار اگزمپل آپ نے اس کو یہاں سیٹ کیا اور اس کو کرسر کی مدد سے کھینچ کے آپ نے اس کو اپنے سائز پہ لے یہ یہ اب ہمارا جو ہے سامنے اس پہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس کا ہو گیا ہے آپ اسی کو رہنے چاہتے ہیں تو اسی پر ہم کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اب ہم لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے اردو کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں آتے ہیں اور ہمارا جو یہاں میں نے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ان پیج پہ یہ ٹائپ کر کے رکھا ہے تو آپ نے بھی اس کی فائل بنا لی فائل بنانے کس طرح بنانی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے فائل پر جانا ہے اور یہاں آپ نے سیف نہیں کرنا سیف از نہیں کرنا کچھ بھی نہیں ایمپورٹ نہیں کرنا آپ نے ایکسپرٹ پیج کرنا ہے اس کو جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں براؤز پر آئیں گے یہاں آپ نے اس کا نام دے دینا کہ میں نے کون سی فائل بنائی ہے اور اس کو آپ نے یہ جو نیچے والا آپشن ہے پوسکرپ فائلز آپ نے اس پر اس کو کر کے اس کو سیف کرنا ہے اگر آپ یہ اوپر والا آپشن یوز کریں گے تو یہ پیچھے سے وائٹ بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ آئے گا اگر آپ کو صرف یہ ہماری یہ فائل ہی آئے گی یہ میں نے آپ کو جس سیف کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتائے کہ آپ نے اس طرح سیف کرنا ہے سیف ہو گیا اب آ جاتے ہیں جی ہماری یہ فائلیں پڑھی ہوئے ہیں ای پی ایس ای پی ایس فائلز یہ بنتی ہیں اور یہ ایزیلی اس میں یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کون سا تھم نیل وائرل ہوتا ہے یہ ہمارا ایک لفظ ہے ہم نے یہاں اس کو ڈراب کر کے لے کے آنا ہے اور یہاں آ کے اس کو پیسٹ کر دیں اس کو اوکے کریں گے تو ہمارے جو جو ہمارا جتنے بھی وارٹس تھے لکھے ہوئے تھے وہ یہاں آ جکے اب وہ بائی ڈیفارٹ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا بلیک میں ہے آپ اس کو کوئی سا بھی کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ کون سا وائرل ہوتا ہے یہ ایک لفظ میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ چھوٹا کریں چھوٹا کرنے کے بعد آپ اس کو ڈراب کر کے باہر لے کر آئے اور اس کو ہم کلر کر دیتے ہیں فیلال ریڈ تاکہ ہمیں نظر آئے اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو انگروپ کر دینا انگروپ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں لفظ چاہیے الگ الگ ہم کہاں سیٹنگ کرنا چاہتی ہے تو یہ انگروپ کا آپشن ہوتا ہے آپ اس کو جیسے کلک کریں گے اب یہ ساری چیز آپ اس کو الگ الگ کر سکتے ہیں ادرابائی جی الگ الگ نہیں تھا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے کون سا لفظ اس میں سے جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں تھامنل لکھنا ہے تھامنل آپ اردو میں لکھیں گے تو اتنا خاص اچھا نہیں لگتا آپ اس کو اس طرح سے کریں گے تو یہ اب کمبائن اپشن ہے اس کو آپ کریں گے تو یہ ایسے کون سا یہ اب لفظ ہو گیا سائیڈ پہ اب یہ ہم واو الگ کر سکتے ہیں علف الگ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ الگ نہیں کرنے تو ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کو بھی کمبائن کر دیں گے تو یہ اب ہمارے یہ بھی سارے الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گیا اب ہم اس کو لے کر آتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریڈ کلر کو اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو یہاں لے کر آئیں گے اس کو ہم نے پروفیشنل طریقے سے اس کو ایڈ یہ دیکھیں اب کون سا جو ہے یہ لفظ ہے جی کون سا یہاں آگئے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لفظ مجھے کوئی اتنا خاص جو ہے وہ نہیں لگ رہا تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کا کلر اور اس کو کرنا ہے یہ کلر ہوگا کون سا ٹھیک ہے اب کون سا جو تھم نل ہے تھم نل ہم لکھیں گے انگلش میں تو ہم جیسے ہی یہ ٹیکس ٹول ہے اس پر کلک کریں گے یہاں آئیں گے تو یہاں آپ نے تھم نل لکھنا ہے پروفیشنل ٹھیک ہے آپ اس میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تھم نل پروفیشنل کس طرح آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے وارز میں تھم نل لکھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی سیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے غور کرنی ہے ٹھیک ہے اس پہ ذرا غور رکھیں کہ میں کس طرح سے کیونکہ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں اچھی طرح سے جو ہے وہ سیکھ سکیں گے کہ آپ نے کیسے تھم نل بنانا ہے جی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے تھم نل کیسے بنانا ہے تو اس میں آپ لوگ جو ہے کون سا آپ یہ لفظ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اور دوبارہ اس کو جو ہے پک ٹول پہ آتا ہوں اب دوسرا جو ہمارے پاس لفظ تھا وہ بھی ہم لے کر آتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور اس میں جو ہے ہمارے لیے کون سا لفظ جو ہے وہ یوز ہوا ہے سارے لفظ ہم نے یہاں کاپی کر کے لے کر آنے ٹھیک ہے تاکہ ہم پروفیشنل طریقے سے اس کو بنا سکیں تو سب سے پہلے یہ ایک لفظ تو آ گیا تو دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں یہاں ہم لکھ لیتے ہیں جو ہمیں انگلیش کا وارڈز جو لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم لکھ لکھتے ہیں تھامنیل آپ ٹی بڑا دے دیجئے ٹی اچ یو ایم بی این اے اے آئی ایل تھامنیل اچھا یہ اب ہمارا لفظ ہو گیا تو اس کو ہم نے ابھی جو ہے وہ سلیک ٹول پہ آ گیا ہے اس کو تھامنیل ہم نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب لکھنے کے بعد اس کو ہم پھر سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی فاؤنٹ چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھامنیل فاؤنٹ ہو گیا ہمارا اور اس کو ہم کرتے ہیں ییلو میں ٹھیک ہے اور اس کو سلیکٹ کر کے یہاں لکھ کر آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں تھامنیل کو کسی اور طریقے سے شو کرواؤں تو آپ اس کو نیچے لے آئیے اور ریکٹینگل دوبارہ بنائیے اور یہاں آپ ایک اس کا چھوٹا سا آپ ریکٹینگل بنا دیجئے ٹھیک ہے جہاں یہ لفظ صرف تھامنیل ہی شو ہو واضح اب ہم اس کو لائنس کی جو ہے وہ ختم کریں گے اور اس کو ہم دیں گے کلر کلر کون سا ہم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بلیک کلر دیں بلیک کر دینے کے بعد ہم اس کو اس کو سلیکٹ کر کے اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کریں گے اور اس کو ہم لے کر آئیں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ تھامنیل سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں لے کر آئیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے شفٹ اور پیج اپ کا بٹن ہے جو یہ اس کو اس طرح اوپر لے آئے گا وہ پہلے نیچے تھا اب اوپر آگیا تو ہم اس کو جو ہے اس کو اس کی سیٹنگ کریں گے تاکہ اس کی تھوڑا سا جو ہے میں کونسا تھم نیل ٹھیک ہو گیا اب ہم اس میں کیا کریں گے اس کو جیسے سلیکٹ کریں گے تو اب ہم نے ایف ٹویل دبا کر یہاں اس کی جو ہے لائننگ ہم نے سیٹ کرنی ہے ہم اس کو دس پر رکھتے ہیں اور نیچے کلر اس کا وائٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو اپشن میں آپ کو کلک آپ نے سیم اسی طرح کلک کرنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پہلے ہمارا جو کلر تھا وہ تھا ییلو اس پر ہم نے وائٹ لگایا تو یہ دیکھیں کس طرح کا ہو گیا اب ہم اس کو کلر کو وائٹ کر دیتے ہیں تو وائٹ سے وائٹ ٹچ اب ہم دوبارہ اس کو ٹویل پہ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں یہ دس پہ ہے تو اس کو ہم کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں کلر ہم اس کا بلیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ پروفیشنل طریقے سے اس پہ آپ لیئر بھی دے سکتے ہیں اور بھی مثال کے طور پر آپ نے اس کو پلس کا بٹن دبایا اس کو کوپی کیا آپ نے نیچے جانا ہے پھر اس کی آپ تیسری لیئر تیار کر سکتے ہیں اس پہ آپ جو ہے وہ سولہ کر دیں اور کلر اس پہ آپ جو ہے وہ کوئی سا بھی کر سکتے ہیں نیچے بلیک ہے تو اوپر جو ہے آپ اس کے ریڈ نیچے کر دیجئے اور اس کو آپ کریں گے یہ ایسے بن جائے گا اب تھمنیل یہ آپ نے اس کو کنٹرول پیج ڈاؤن کے ساتھ اس کو نیچے لے جا رہا ہے یہ اب نیچے چلا گیا آپ دیکھیں کیسے لگ لائننگ لگ گئی ہے تھمنیل کون سا تھمنیل بہت زبردست تھمنیل وائرل اب کون سا تھمنیل وائرل ہوتا ہے یہ لفظ ہمارے پاس پڑھا ہے اس کو ہم نے اسی کے ساتھ جو ہے اجیسٹ کرنا ہے تو ہم اس کو لے کر آتے ہیں یہاں یہ اس کو ہم نے یہاں اجیسٹ کیا ٹھیک ہے واو تھوڑا سا ہمارا جو ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں ایسے اب اس کو بھی جو کیونکہ بیک گراؤنڈ میں جو ہمارا کلر ہے وہ بہت ہی جو لائٹ سا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آرہی بہت بہت ہی زیادہ ڈارک کلر ہے بلو اس کو بھی ہم جو ہے چینج کریں گے اس میں ہم کلر دے دیتے ہیں ریڈ دس اور اس میں ریڈ کلر دینے کے بعد اس کو بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں یہ دکھیں اب یہ اس طرح کی شیپ میں یہ ہے اور یہ کون سا اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ٹویل دبائیں گے اس کی لائننگ سیٹ کریں گے اس کو آٹھ پر رکھتے ہیں اور اس کا کلر کرتے ہیں ریڈ اور اس کو بھی ہم سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا کون سا تھامنیل وائرل ہوتا ہے کون سا تھامنیل وائرل ہوتا ہے یہ ہمارا لفظ ہے جو کہ لکھا جا چکا ہے اب ہم وہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت اچھا آپ نے اس کو اور بھی اگر خوبصورت بنانا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر کے یہ جو آپ کے سامنے ٹول ہے نا شیپ ٹول اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ایسے ہلکا سا اس کو آپ نے کھینچ کے اس کی شیپ دے دیں اب جیسے ہی آپ اس کی شیپ دیں گے تو یہ دیکھیں اس کے جو پہلے کارنر تھے وہ سیدھے تھے اب تھوڑے سے اس میں ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں تو یہ تھوڑا سا اور اچھا لگ رہا ہے اب کون سا تھامنیل وائرل ہوتا ہے یہ ہمارا لفظ لکھا جا چکا ہے اب ہم اس میں ایک لائن دیتے ہیں نیچے تاکہ ایک لائن آ جائے اور وہ نیچے لفظ کو ٹچ نہیں کرے تو آپ کوئی سا دیزائن بھی بنا سکتے ہیں میں رائٹ اینگل پر جا کے اس کو ایک لائن کریئٹ کرتا ہوں یہاں اور اس کو کلر کرتا ہوں میں یلو کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں لائننگ اس کی ختم کرتا ہوں لائننگ ختم کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے مختلف مطلب اگر آپ ایسی دینا چاہتے ہیں تو ایسی دے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی کوئی شیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ شیپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو صرف ایک شیپ بنانا سکا رہا ہوں آپ اس میں یہ ساتھ میں یہ ٹول ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اوبجیکٹ کو جو ہے وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ نے وہی ٹول یوز کرنا ہے ٹھیک ہے شیپ ٹول تو اس میں آپ کو یہ ساری سیٹنگ مل جائے گی میں دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں اس کو یہاں لاتا ہوں اور میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں روٹیٹ کا اپشن مجھے دے گا میں اس کو چینج کرتا ہوں ایسے آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کریں ٹھیک ہے تو میں اب اس کو دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو یہاں لے کر آپ اس کو جو ہے اپنے طریقے سے میں صرف آپ کو جلدی جلدی کیونکہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہوگی مجھے اندازہ ہو رہا ہے لیکن سمجھانا ایک ایک چیز جو ہے وہ زہری بات ہے اس کو سمجھانا تو پڑتا ہے یہ چیز اب آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس پہ جو ہے وہ لائن ایک چھوٹی سی لگائی ہے آپ کوئی سا بھی اس میں ڈیزائننگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مختلف قسم کے کلر جب تک کچھ ہی سلیکٹ نہ ہو تو یہ سترہ کا اوپشن دیتا رہتا ہے اب یہ آگیا یہ کلر آگیا ڈیفرنٹ کلرز آپ اس کے لائننگ میں دے سکتے ہیں فار ایکزمپل میں اس کو ڈیلیڈ اگر آپ نے کرنا ہے تو ساتھ ہی ڈیلیڈ کا اوپشن ہوگا آپ یہاں سے ڈیلیڈ کر سکتے ہیں ایک اور شیپ بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ آپ سمجھ لیجیے یہ آگئی شیپ میں اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہوں ییلو کلر میں اور اس کی لائننگ کو ختم کرتا ہوں اور یہاں سے یہ ٹول جو میں نے آپ کو بتایا اس کو سیلیکٹ کیا اور پھر اس کو میں نے شیپ ٹول کو سیلیکٹ کیا تو یہاں سے پکڑ کے میں اس کو جو ہے یہاں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک جو ہے وہ آپ اس کو جیسے مرضی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرا ایک ٹول میں اس کو دوبارہ کاپی کروں گا کاپی کرنے کے بعد میں اس کو ایک کاپی یہاں کر لیتا ہوں اس کی اور یہاں آ کر میں اس کا جو ہے وہ ایک سو اسی ڈگری پر اس کو چینج کرتا ہوں انٹر کریں گے تو یہ اٹھا ہو جائے گا پھر میں ایسے اس کی سیٹنگ میں اس کی سیٹنگ کر دیتا ہوں ایسے اب یہ دیکھیں اب یہ اس طرح کا ایک جو ہے میرے پاس خوبصورت سا انگل بن چکا ہے میں اس کو جو ہے کمبائیڈ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو میں کمبائن کرنے کے بعد اس کو میں روٹیٹ کر کے یہاں لے کر آوں گا آپ اپنی مرضی سے جہاں مرضی اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے سیٹنگ کریں اب آپ نے اس کو سیلیکٹ دیا اور اس کو جو ہے آپ نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے تاکہ آپ لوگ مطلب کہ ایک اچھی شیپ کی صورت میں جو ہے وہ آپ تک یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو بھی ایسے ہی کھینچ کے تھوڑا سا اور یہاں سیٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں اب آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو اور بھی شیپ دے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تب کون سو تھم نیل وائرل ہوتا ہے یہ ہم نے لائن بھی نیچے لگا دی اب ہم نیچے ایک اور لفظ لکھیں گے ٹھیک ہے وہ بھی ہم کوپی کر کے اس کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس اب یہ لفظ ہم نے یوز کر لیا ٹھیک ہے کون سو تھم نیل وائرل ہوتا ہے اب ہم پروفیشنل تھم نیل بنانا سیکھیں یہ لفظ اس میں یوز کریں گے یہاں آکر ہم جیسے پیسٹ کریں گے تو یہ فائلیں تو ہمارے پاس آرریڈی بنی پڑی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی پروفیشنل یہ ہے لفظ اس میں آ گیا جی اس کو ہم تھوڑا سا چھوٹا کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ اس کو انگروپ کرنے کے بعد ہم اس کا جو پروفیشنل ہے وہ الگ کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا کمبائن کیا کمبائن کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے لے کے آئے ٹھیک ہے اب ہم اسی پروفیشنل کو جو ہے وہ یہاں سے پھر سلیکٹ کر کے یہاں لے کر جائیں گے اور ہم یہاں اس کا بھی جو ہے وہ سیٹنگ اس پر تبدیل کریں گے یہ دیں گے اس کا تھوڑا سا ہم اس کو پروفیشنل ٹھیک ہے اب ہم پروفیشنل جو ہے اس کو ہم شیپ دے دیتے ہیں ایف ٹویل کے ساتھ ایف ٹویل میں ہم نے جیسے ہی اس کو ایٹ پر شیپ دی اور اس کے بعد کلر ہم اس میں وہی ریڈ کر دیتے ہیں تو اس میں کیونکہ مارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت ڈارک ہے تو آپ اپنی مرضی سے بیک گراؤنڈ سیٹ کیجئے گا میں آپ کو جس سن جانے کے لیے تو یہاں میں ایک اور تھامنل دے دیتا ہوں پروفیشنل تھامنل بنانا سیکھیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں بھی ریکٹینگل نہیں دیں گے بلکہ آپ سیمپل سا جو ہے یہاں سے ٹول لیں گے ٹول لینے ڈبل اے آئی ایل تھامنے اب ہم نے اس کو پھر جو ہے سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے شیپ وہی دیں گے بلکس ائر بلکس اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ یہاں لے کے آنگے اب یہ بلیک کلر میں ہے ہم ہم اس کو وائٹ چیک کرتے ہیں اس پہ کیسا لگتا ہے تو اچھا وائٹ لگ رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو نیچے اس کا کلر دے کے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایف ٹویل دبایا ہم نے اس کی لائننگ سیٹ کرنی ہے ایٹ پہ کر لیتے ہیں نیچے کلر اس کا جو ہے ہم ریڈی دیتے ہیں ریڈ دے کر چیک کرتے ہیں وائٹ کے نیچے ریڈ کیسا لگتا ہے آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ کھینچ کے ایسے بڑا کرنا ہے تاکہ تھم نیل جو ہے وہ بڑا لگے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کھینچ کے بڑا کر کے اس کی سیٹنگ کر دینی ہے کہ ہم نے یہاں اس کو اسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا جو ہے پروفیشنل تھم نیل ٹھیک ہے ریڈ کلر میں اوپر وائٹ تھا اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور کلر اس کو دے کے چیک کروں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کلر اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ لگائیں ٹھیک ہے اس پہ بنانا سیکھیں ہم اس کو بھی کمبائن کریں گے کمبائن کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے یہاں لے کر آئیں گے اور اس کو بھی یرا بڑا کریں گے تاکہ دکھنے میں آسانی ہو یہاں ہو گیا اور اس کو اب ہم نے جو ہے کلر دینا ہے کلر ہم اس کا بھی جو ہے وہ یلو کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ ریڈ کلر میں ایف ٹویل دبا کر اس کو بھی ہم شیپ میں دیں گے ایٹ اور ایٹ دینے کے بعد اس کو ہم ریڈ کلر دیں گے ریڈ کلر دینے کے بعد ہم اس کی اوکے کریں اچھا یہ اب ہمارا ہو گیا جی بنانا سیکھیں ٹھیک ہے کون سا تھم نل وائرل ہوتا ہے اور پروفیشنل تھم نل بنانا سیکھیں یہ تین لفظ ہمارے یہاں یوز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی لگ چکا ہے اب ہم لاسک جو ہے اس میں کریں گے سیٹنگ کے ہمارے پاس اور کیا ہے جی پروفیشنل بنانا سیکھیں یہ کون سا تھم نل وائرل ہوتا ہے اگر ویو چاہیے تو یہ ہم لے کر آئیں گے اور اس کو ہم یہاں اوکے کریں گے اچھا اس کو ہم کسی بھی مطلب کے انگل میں وہ نہیں کریں گے نہ اس کو ہم کمبائن آل ریڈی یہ جیسے ہے ہم ایسے ہی اس کو یوز کریں گے تاکہ لوگ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اچھا ویوز دے سکیں آپ دیکھیں اب ہمارا یہ لفظ جو ہم وہاں سیف کر رکھا تھا یہاں آ گیا ہم اس اس کو تھوڑا سی اور سیٹنگ میں کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بڑا کریں گے تاکہ اس کو لوگ زیادہ دیکھیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سیٹنگ کہیں اوپر نیچے لفظ نہ جائیں تاکہ یہ پھر ایک عجیب سا آپشن لگتا ہے آپ کی یہ دیکھیں اب میں نے اس کی یہاں سیٹنگ کی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو دیکھ لیجئے میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور اس میں ایف ٹویل پہ جاتا ہوں اور وہی شیپ اس کو بھی دے دیتا ہوں اس میں ٹین رکھ دیتا ہوں اور کلر میں ریڈی کر دیتا ہوں چیک کرنے کے لیے کہ اس میں سیم بول یہ دیں اب یہ ہمارا جو ہے ایک پروفیشنل کون سا تھامنل وائرل ہوتا ہے پروفیشنل تھامنل بنانا سکتے آپ تصویر بھی اپنی لگا سکتے ہیں یہاں سائیڈ پہ میں نے تصویر نہیں لگائی آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی یہاں تصویر بغیرہ لگا سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں جس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کریں تاکہ آپ کے جو یہ نکتے ہیں یہ نیچے نہ جائیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کلر فل ہے اور اس میں آپ مختلف اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کلر میں اگر دس ہے تو آپ اس کو آٹھ پر لے آئیے ٹھیک ہے آٹھ پہ آپ کو یہ ایسے نظر آئے گا تاکہ آپ کو صحیح نظر آ جائے تو یہ ایک پروفیشنل ہمارا تھامنل تیار ہو چکا ہے اور اس میں اگر آپ موبائل میں دیکھیں تو موبائل سے یہ بہت بڑا ویو ہے موبائل میں ایسے نہیں بنتا تھامنل جو بھی کوشش کر لیں یہاں آپ پروفیشنل طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اب میں اس کو سیف کرتا ہوں آپ نے کنٹرول ای کرنا ہے کنٹرول ای جیسے ہی کیا کنٹرول ای کرنے کے بعد یہ آپ سے یہاں فائل کا نام پچھے گا آپ یہاں اس کو نام دے دیجئے میں ایسے تھامنل کا نام دے دیتا ہوں اور اس کو ایکسپرٹ کرتا ہوں یہ اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ تھامنل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اس پہ ابھی جو ہے جو ہمارا موف ٹول جس سے ہم جو ہے یہ جو سائیڈ پہ آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے یہ لائننگ بیسیکلی جو ہے ہم نے اس کو صحیح طرح سے اس کو ایجیسٹ نہیں کیا تھا اس کی لائننگ اس کی نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو ایجیسٹ صحیح کرنا ہے تاکہ یہ اور خوبصورت لگے اب میں یہاں سے اس کو جو ہے وہ ایکسپرٹ کرتا ہوں تو آپ کو یہ کس شکل میں ہمارے پاس آئے گا جی یہاں تیار ہو گیا جی تھامنل تو ہم اس کو یہ دیکھیں کون سا تھامنل وائرل ہوتا ہے پروفیشنل تھامنل بنانا سیکھیں اگر ویوز چاہیے تو بنانا تو پڑے گا تو آپ اس طرح کا تھامنل پروفیشنل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں امید کروں گا آپ کو ویڈی اچھی لگی اچھی لگی تو ضرور ایک ویڈی کو لائک کیجئے گا اور آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اپنے میز بان کو محمد رضوان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان